بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو مکھیوں کو دور بگانے کے لئے چند ایم ٹوٹ کے بتاؤں گا جن کو آپ اپنا کر مکھیوں کو دور بگا سکتے ہیں اس لئے ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے مکھیاں بھوکی مار جائیں گی واپس گھر نہیں آئیں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکتے ہیں اس موسم میں ہر جگہ مکھیوں کی برمار ہوتی ہے اور کئی اپنے گھر میں ان کیڑوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے مکھیاں اپنے ساتھ کئی امراض لے کر آتی ہیں جو انسان کو شکار بنا لیتی ہیں اور ایک بار گھر میں آ جائیں تو انہیں نکالنا مشکل ہو جاتا ہے ویسے تو دکانوں پر مکھیوں کے خاتمے کے سپرید استیاب ہیں مگر آپ کے گھر میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس عوالے سے مددگار ثابت ہوتی ہیں اور زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا سکے ویسے تو سکے کسی کو صحیح سے ملوم نہیں کہ یہ طریقہ کیوں کار آمد ہے مگر کار آمد بھی ہے اور آزمایا بھی ہوا ہے ایک شفاف پلاسٹک کی تھیلی کو پانی میں بھریں اس میں دس سکے یا پندرہ سکے ڈال دیں پھر اسے وہاں لٹکا دیں جہاں مکھیاں بہت زیادہ ہوں دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیڑے وہاں سے غیب ہو جائیں گے لونگ اور لیمن لونگوں کو لیمن میں پھنسا کا رکھ دیں لونگ اور لیمن کی میک سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انہیں وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے لیسن مکھیاں مچھر اور کئی طرح کے کیڑے لیسن سے دور رہتی ہیں اگر دو سے چار لیسن آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ کے مکھیاں قریب بھی نہیں آئیں گی سیب کا سرکہ مکھیاں بھگانے والا سپری اگر آپ گھر پر بنانا چاہتے ہیں تو سیب کا سرکہ بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے چار کپ سرکے میں بیس کترے تلسی کے تیل جبکہ بیس کترے پدینے کے تیل کے ملائیں ان میں دو چمچ زیتون کا تیل بھی ملائیں اور ایک چمچ برتن دونے والا سابن بھی ملا دیں اس سیال کو اپنے گھر کے ارد گرد چھڑک دیں انشاء اللہ مکھیاں آپ کے گھر بھی نہیں آئیں گی تو دوستو یہ تھی مکھیاں بھگانے کے چند ایم ٹوٹ کے جو میں نے آپ سے شیئر کیے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے اسے ضرور لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ